السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھو یہ بیان چل رہا ہے حضرت جی مولانا صاحب کا اب تک ہمیں یہ نہیں پتا دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت کیا ہے اور اس دنیا کے اندر سب سے بڑا عذاب اللہ کا کیا ہے تو آئیے ساتھیوں سنتے ہیں حضرت جی مولانا صاحب کا یہ بہت اہم اور قیمتی بیان حضرت جی کیا فرما رہے ہیں اس بیان کے اندر آئیے ساتھیوں سنتے ہیں اس بیان کو ہمیں اب تک یہ نہیں معلوم کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے اور دنیا میں سب سے بڑا عذاب اور سب سے بڑی مصیبت کیا ہے حضرت عزیزیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص کھانے پینے پہننے اڑھنے اور ضروریات زندگی کے پورا کرنے کے آلات اور اسباب کو ہی نعمت سمجھے اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا اور اس کی عقل جاتی رہی اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا جو یہ سمجھتا ہو کہ دنیا کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ ان چیزوں کو نعمت سمجھ کر سب سے بڑی نعمت سے غافل ہیں دنیا کی چیزوں کو نعمت سمجھ کر سب سے بڑی نعمت سے غافل ہیں دنیا کی مادنی شکلیں اور اسباب اور ضروریات زندگی یہ اصل نعمت نہیں کیوں؟ اس لئے کہ ان شکلوں پر جنت کی ہمیشہ کی نعمتوں کا مدار نہیں ہے ان شکلوں پر جنت کی نعمتوں کا مدار نہیں ہے بلکہ اگر محض یہی اسباب اور شکلیں مسلمانوں کو زیادہ دے دی جائیں تو یہ اسباب اور یہ شکلیں یہ ان پر جہنم کے عذاب کا مدار تو ہو سکتا ہے لیکن جنت کی عبدین نعمتوں کا مدار دنیا کے اسباب اور کائنات کے نقشوں پر نہیں ہے توجہ سے بات سننا اس لئے کہ کافر ہمیشہ کے عذاب میں اس لئے رہے گا کہ اس کی دنیاوی تھوڑی سی زندگی میں پوری زندگی کفر کا ارادہ ہے حالانکہ دنیا کے زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے اگر ایک لمحے یا لمحے کا بھی کوئی سوما حصہ لایا جائے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو تو یہ اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتا اس لئے کہ جو زندگی ابدی نہیں ہے وہ زندگی معدوم اور ختم ہے جو زندگی ابدی ہے وہ ہمیشہ کے لئے ہے تو کفر کا تھوڑا سا وقت دنیا میں وہ کافر کے لئے ابدی عذاب کا ہے اور مسلمان کے لئے دنیا کا تھوڑا سا وقت یہ مومن کے لئے ابدی نعمتوں کا ہے میں نے عرض کیا کہ جو شخص دنیا کے اسباب اور ضروریات زندگی کے پورا ہونے کے وسائل کو نعمت سمجھے حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا اور اس کی عقل جاتی رہی کیونکہ سب سے بڑی مصیبت وہ کفر ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے استغناہ کا مظہر کفر ہے دنیا میں اللہ کے استغناہ کا مظہر کفر ہے اور آخرت میں اس کے استغناہ کا مظہر جہنم ہے اور دنیا میں اللہ کے فضل کا سب سے بڑا مظہر ایمان ہے اور آخرت میں اللہ کے فضل کا سب سے بڑا مظہر جنت ہے آخرت میں اللہ کے فضل کا جو مظہر ہے وہ جنت ہے اس کے استغناہ کا مظہر جہنم ہے دنیا میں اللہ کی استغناء کا مظہر کفر ہے اور آخرت میں اس کے استغناء کا مظہر جہنم ہے کیونکہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے استغناء سے اس طرح ڈرا کرو جس طرح اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہو اللہ کے استغناء سے ایسے ڈرو جیسے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہو اللہ کے استغناء سے ایسے ڈرا کرو جیسے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اس لیے کہ اس کی ذات بہت مستغنی ہے میں نے عرض کیا کہ اگر کسی کافر کے کفر کو دیکھیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کے استغناء کا دھیان آئے گا کہ اللہ کے ذات کتنی مستغنی ہے اللہ کے ذات کتنی مستغنی ہے کہ اس نے ایک انسان کو کفر پر رکھ کر یہ بتلایا ہے ایمان والوں کو کہ مجھے کسی کی وحدانیت اور کسی کی عبادت کی اور کسی سے اپنی بڑھائی کے بیان کرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کفر وہ اللہ کے استغناء کا مظہر ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے کافر کو دیکھلا کر اپنا استغناء سمجھایا مومن کو تو پھر مومن کے لئے کہاں گنجائش ہے کہ وہ کسی عبادت پر فخر کرے کسی عبادت پر سنو میں کیا کہہ رہا ہے اس کو تو ہر وقت اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے تیرا کتنا بڑا فضل ہے کہ تُو نے مجھے دنیا میں کفر سے بچا لیا کیوں میں عرض کرتا ہوں جب آپ کسی ہسپتال میں جا کر جب آپ کسی ہسپتال میں جا کر بیماروں کو دیکھیں تو ہڈی کے بیماروں کو دیکھیں گے تو آپ کو اپنی ہڈیوں پر اللہ کا شکر اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی احسان کا خیال آئے گا جب آپ دماغ کی بیماروں کو دیکھیں گے تو اپنے دماغ کا خیال آئے گا جب آپ انتھوں کو دیکھیں گے تو اپنی آنکھوں کا خیال آوے گا اللہ اکبر جو بدن مٹی ہونا ہے اور ختم ہونا ہے جب اس بدن کی بیماریوں کو دوسروں میں دے کر اپنے عزا کی سلامتی کو اللہ کا احسان سمجھتے ہو تو جو کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا اس کافر کو دے کر اپنے ایمان کی نعمت کا خیال کیوں نہیں آتا میں حیران ہوں کہ ای زمانے میں پڑھے لکھے گیا عوام سب مسلمان ایمان کی نعمت سے غافل ہیں وہ یوں سمجھتے ہیں یہ تو ایک ہماری پیدائشی چیز ہے حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہودی نصرانی مشرق اور کافر ہر مذہب کے گھر میں بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے پیدا کرنے والے ان کو جننے والے وہ انہیں اپنے اپنے مذہب کی تعلیم دے رہے ہیں سوچنے کی بات ہے اس لئے میں نے عرض کیا کہ جو شخص دنیا کے نعمتوں کو نعمت سمجھیں اس کی عقل جاتے رہی اس کا عذاب کا وقت قریب آ گیا سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی نعمت نعمت اسلام ہے اس لئے کہا گیا الحمدللہ على نعمت الاسلام سب سے بڑی نعمت نعمت ایمان ہے لیکن عجیب بات یہ ہے اللہ تعالی نے ایمان کو ایمان کا نصیب جو ہے اور ایمان کی جو نعمت ہے وہ اللہ نے ہمارے اور آپ کے حصے میں رکھی تھی اور ہم اس سے غافل ہو کر دنیا کی نعمتوں سے اپنا حصہ چاتے ہیں حالانکہ اللہ رب العزت نے ہمارا اور آپ کا نصیب ایمان بنایا ہے لیکن ہم اس کو اپنا نصیب نہیں سمجھتے سنو غور سے بات ایمان ملائکہ کا نصیب نہیں ہے ایمان ملائکہ کا نصیب نہیں اور ایمان انبیاء کا نصیب نہیں اور ایمان صحابہ کا نصیب نہیں بلکہ ایمان ہمارا اور آپ کا نصیب ہے میری بات بہت توجہ جاتی ہے میری بات بہت توجہ جاتی ہے جن کا اصل ایمان نصیب تھا انہوں نے تو اس کو کچھ نہ سمجھا انہوں نے اس کو کچھ نہ سمجھا ایمان ہمارا اور آپ کا نصیب ہے ملائکہ کا انبیاء کا صحابہ کا نصیب نہیں ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا صحابہ سے کہ یہ بتلاو کہ سب سے افضل ایمان کس کا ہے سب سے پوری حدیث سنوگے تو بات سجھ میں آ جائے گی آپ امایہ صحابہ سے یہ بتاؤ سب سے افضل ایمان کس کا ہے صحابہ نے عرض کیا کہ جی سب سے افضل ایمان تو فرشتوں کا ہی ہو سکتا ہے سب سے افضل کامل ایمان فرشتوں کا ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا فرشتوں کا ایمان کیا کمال ہے فرشتوں کا ایمان کیا کمال ہے فرشتوں کا ایمان اگر ایسا نہ ہو تو کیوں نہ ہو ہونا ہی چاہیے ہونا ہی چاہیے ان کا ایمان کیوں اس لئے کہ جتنا غیبی نظام ہے اللہ رب العزت نے سارے غیبی نظام پر فرشتوں کو لگایا ہوا ہے عرش کو فرشتے تھامے ہوئے جہنم کی باغوں کو فرشتے تھامے ہوئے انسان و گلو قبض کرنے پر فرشتے مدائن بادنوں کو فرشتے حکارے سارا نظام سورج کے نکالنے اور غروب کرنے اور اس کو چلانے پر فرشتے معمور فرشتے سارا نظام جتنا بھی چل رہا ہے یہاں تک کہ اگر ایک قطرہ آسمان سے بارش کا چلتا ہے تو اس بارش کے ایک قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے اور اس قطرے سے جو دانہ ہوگے گا اس دانے کے ساتھ وہ فرشتہ لگا رہتا ہے جب وہ دانہ جا کر چکی میں پیستا ہے تو یہ فرشتہ وہاں بھی اس دانے کے ساتھ رہتا ہے پھر جب یہ دانہ پس کر آٹے کے شکل میں آ جاتا ہے تب بھی یہ فرشتہ اس دانے پر مسلط رہتا ہے جب تک اس دانے کو اشت کے پیٹ میں داخل نہ کر دے جس جس کے لئے اللہ نے اس دانے کو مقدر کیا ہے اتنا میں نے عرض کیا کہ سارے نظام غیبی میں فرشتے پھیلے ہوئے ہیں سارے نظام غیبی میں فرشتے پھیلے ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کا ایمان کیا کمال ہے فرشتوں کا ایمان کیا کمال ہے ان کا ایمان تو ایسا ایسا ایمان ان کے کیوں نہ ہوتا جب وہ سارے غیبی نظام کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ فرشتوں کا ایمان کیا کمال ہے جب ان کے اجسام میں مادی تقاضی نہیں ہیں تو ان کے اجسام میں مادی تقاضی نہیں ہیں ان کے لئے عوامر ہی عوامر ہیں نواہی ان کے لئے نہیں ہیں کیوں؟ نواہی اس لئے نہیں ان کے لئے کہ ان کے بدن میں بشری اور انسانی تقاضے ہی نہیں ہیں ان کے بدن میں بشری تقاضے نہیں ہیں ان کے اندر بشری تقاضے نہیں ہیں سارے عوامر تو انسانوں کے لئے ہیں سارے نواہی انسانوں کے لئے ہیں نیند کا تقاضہ رکھا اللہ نے نماز فرض کر دی مال کا تقاضہ رکھا زکاة فرض کر دی شہوت کا تقاضہ رکھا زینہ حرام کر دیا بھوکت پیاس کا تقاضہ رکھا روزہ فرض کر دیا یہ سارے تقاضے فرشتوں کے اندر نہیں میں نے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کا ایمان کیا کمال ہے فرشتوں کا ایمان کیا کمال ہے ان کا ایمان تو ایزا ہونے ہی چاہیے صحابہ نے عرض کیا پھر تو ایمان انبیاء علیہ السلام کیا ہو سکتا ہے پھر تو ایمان انبیاء علیہ السلام کیا ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کا ایمان ایسا کیوں نہ ہو اور ان کا ایمان ایسا ہونا کیا کمال ہے وحی ان پر آ رہی ہے فرشتے ان سے مل رہے ہیں سارے غیبی نظام کی سیر اللہ تعالیٰ انبیاء کو کرا رہے ہیں سارے غیبی نظام کی سیر اللہ کرا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ اچانک پیچھے ہٹے اچانک آگے بڑھے صحابہ نے ارس کیا کہ آپ کس طرف لپک رہے تھے اور کس سے آپ اکدم اچھل کر پیچھے ہٹے فرمایا کہ جنت میرے سامنے لائے گئی میں بڑھا اس کی نعمتوں کی طرف اور اچانک جہنم لائے گئی میرے سامنے تو میں اس کی آگ سے اور اس کی عذاب سے بچ کر پیچھے ہٹا میں نے ارس کیا کہ آپ نے فرمایا کہ سارا غیب نظام انبیاء علیہ السلام کے لئے کھلا ہوا ہے تو انبیاء کا ایمان کیا کمال ہے ایسا ہونے ہی چاہیے ایسا تو ان کا ایمان ہونے ہی چاہیے تھا صحابہ نے ارس کیا کہ دی پھر تو آخری بات یہ ہے کہ پھر ہم صحابہ کا ہی ایمان اصل ایمان ہے ہم صحابہ کا ایمان ہے اصل ایمان ہے آپ نے کیوں تمہارا ایمان کیا کمال ہے تمہارا ایمان کیا کمال ہے تمہارا ایمان تو ایسا ہونے ہی چاہیے تھا سوچو تو صحیح بات چلتے 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 کہاں پہنسی ہے اللہ اکبر آپ نے فرمایا تمہارا ایمان کیا کمال ہے میں تمہارے درمیان میں ہوں غیبی نسرت مدد تم دیکھ رہے ہو معجزات تم دیکھ رہے ہو فرشتوں کا نزول غزوات میں تم دیکھ رہے ہو تمہارا ایمان کیا کمال ہے تمہارا ایمان کیا کمال ہے صحابہ نے ارس کیا ارسدہ پھر وہ کون لوگ ہیں جن کا ایمان ایمان ان کا نصیب ہے اور ایمان ان کا افضل ایمان ہے آپ نے فرمایا سب سے افضل ایمان سب سے افضل ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے دنیا میں جو بعد میں آئیں گے فرمایا کہ سب سے افضل ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے جانے کے بعد آئیں گے اور قرآن سب سے افضل ایمان ان کا ہوگا اسی لئے حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا ظاہر کی تمنا ظاہر کی صحابہ کے سامنے آپ نے فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا ظاہر باتیں ہر آدمی جانتا ہے کہ بھائی کا رشتہ بھائی کا تعلق بھائی کا حق دوستوں سے متعلقین سے ساتھیوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے صحابہ نے یہ سنا کہ آپ ہمارے ہوتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا تو صحابہ نے اس بات کو سے ڈر کر سوال کیا اولسنا اخوانک اولسنا اخوانک ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں صحابہ اس سے ایک حبر آ گئے کہ ہمارے علاوہ آپ اپنا بھائی کسی اور کو کہہ رہے ہیں صحابہ کے سوال کا مطلبی یہی ہے کہ صحابہ ڈر گئے اس بات سے اولسنا اخوانک کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں آپ نے آیا کہ نہیں تم میرے ساتھی ہو تم میرے ساتھی ہو میرے بھائی تو وہ ہیں میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھ پر ایمان لائیں گے اللہ میرے بھائی کون ہے جو میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھ پر ایمان لائیں گے وہ وہ میرے بھائی ہیں اندازہ کریں میں نے یہ ساری بات سمجھانے کے لئے عرض کی ہے کہ ہی زمانے میں مسلمان غیروں کی طرح صرف دنیا کی نعمتوں کو نعمت سمجھتا ہے دنیا کی نعمت کو نعمت سمجھتا ہے اس لئے فرمایا اگر تم نے شکر کیا تو ہم نعمت کو بڑھائیں گے ہم نعمت کو بڑھائیں گے ویڈیو کے مطالق آپ کی جو بھی رائے ہو آپ اپنے رائے ہمارے ساتھ جرور شیئر کریں پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نہیں بیان اور کوئی نہیں اپ ڈیٹ کو لے کر جب تک آپ حضرات اپنے دعا میں ہمیں یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ